بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل وکرم سے آپ اور آپ کے علی خانہ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اگرامی آج کا ٹوپک ہے آج کا سوال ہے کہ مسلم لڑکا یہودی لڑکی سے یا مسلم لڑکا کرچن لڑکی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اسی ٹوپک پر ہم آپ افضلات کے سامنے بات کریں گے اس سے پہلے افضلات سے ریکویسٹ ہے گجارش ہے اپیل ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے سروری کائنات جانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے جانل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیر والے گھنڈی کو بھی دبائیں تاکہ وقتاً فوقتاً جو میں یوٹیوب کے ریویو اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں تک بہت آسانی کے ساتھ نہیں سکیں شکریہ جزاکاللہ خیرد کسیرہ ناظرینِ گرامی جیسا کہ یہودی جو ہے یہودی کو اہلِ کتاب کہا جاتا ہے یعنی یہ بھی ایک کتاب کے ماننے والے ہیں جیسا کہ چار آسمانی کتابیں ہیں توریت، انزیل، زبور، قرآن مپتس ان کتابوں میں سے ایک کتاب توریت ہے جس کو یہودی مانتے ہیں انجیل ہے جس کو عیسائی مانتے ہیں یعنی ان کتابوں کو ماننے والے یہ یہودی اور عیسائی ہے عیسائی کیسے کہتے ہیں آفداد کے سامنے آج ہم خلاصہ کریں گے جیسے کہ آپ نے کرچن دیکھا ہوگا جس کو ہم انگریز کہتے ہیں خلاصہ زبان کریں گے وہ حضرتِ جنابِ عیسیٰ علیہ نبی علیہ علیہ السلام کی فروار ہے جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ماذا اللہ رب العالمین لیکن ہم اس چیزوں پر ہم آپ کے سامنے بات نہیں کریں گے کہ وہ کیا مانتے ہیں کیا نہیں لیکن وہ بھی ایک خداوند کریم کو مانتے ہیں ہم بھی ایک خداوند کریم کو مانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں نہ ہم بوتوں کو پرشش کرتے ہیں نہ وہ بوتوں کو پرشش کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہم ایک مانتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ہی مانتے ہیں تو اس مناسبت سے اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے یعنی یہودی سے مسلمان یہودی کی لڑکی سے مسلمان شادی کر سکتا ہے کیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ازواج متحرات وہ بھی ہے اس کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ہے جو حضرت جناب موسیٰ علیہ وسلم کے قوم سے تعلق تھے حضرت جناب موسیٰ علیہ وسلم کے فلوور تھے یعنی بنی اسرائیل کے فلوور بنی اسرائیل کے ماننے والے انہی میں سے جناب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ہے ان سے بھی میرے نبی کریم رعب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا یعنی نکاح تو ہو جائے گی لیکن اس سے جیسے پہلے کہ لوگ اہل کتاب تھے کتاب کو فلوور کتاب کو مانتے تھے لیکن آپ حضرات خوب جانتے ہیں یہودیوں کے اندر کتاب جو پہلے جو شریعت کو پوری طریقے سے مکمل طور پر موجود تھی وہ آج یہودیوں کے اندر موجود نہیں ہے لیکن آج ہمارے شریعت مصطفیٰ کے اندر جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے سارے چودہ سو سال پہلے موجود تھی آج بھی سارے شریعتیں سب کچھ آج قانون زابطہ سب کچھ آج بھی موجود ہیں لیکن آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ مسلمان کتنے اپنے شریعت کو فلو کر رہے ہیں بس اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ یہودی کے لڑکی سے اگر آپ سعادی کرتے ہیں تو آپ خوب جانتے ہیں کہ جس مسلمان تو اپنے شریعت کو فلو نہیں کر رہا تو یہودی کس حد تک فلو کرے گا اور رہی بات کہ مسلمانوں کے اندر جو پوری شریعت ضابطہ ہے قانون پوری اچھی طریقے سے آج موجود ہے یہودی کو اندر رد و بدل کر دی گئی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیمانوں آپ خوب دیکھیں کہ مسلمان جب اپنے شریعت کو پاوند شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاوند نہیں تو یہودی کیسے پاوندیاں کر سکتے ہیں اور رہی جسم کی تکمیل کیلئے تو شادی ہو جائے گی لیکن شریعت مصطفیٰ کے اندر عورتوں پر پردہ لازم ہے عورتوں پر پردہ کرنا فرض ہے لیکن یہودیوں کے اندر پردہ کا کوئی حساب و کتاب نہیں کوئی پردہ کا تصور دور تک کہ پردہ کا کوئی تصورات ہی نہیں ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہودی کے لڑکی سچادی کرنا تو آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے اس لیے کہ اگر وہ سچادی کرنا یہ تو نکاح جو بدیا ہے نکاح تو ہو جائے گی لیکن میرے بھائی آپ اپنے خود اپنے نسل کو برباد کرنے پر لگے یہودی کہتے ہیں جو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے فلور ہے اسے یہودی کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے فلور ہے ان کو عیسائی کہتے ہیں جس کو ہم ہندوستان میں عام طرف میں کرچن اور انگریز کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں بس اسی چند باتوں پر اپنی گفتر کو اختلام کرتا ہوں سلام خدا ود کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہم توائے مسلمانوں کو عمل کی توفیق اتا فرمائیں گفتر کی درمیان غلطیہ خامی رب کائنات سمع فرمائیں آمین سمامین بجائے سلی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم موسیقی